اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی آج آپ کے درمیان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے اصحاد الدین ویسی صحاب صدر کل ہند منجلی سے اتحاد المسلمین کل جو ہے عادل آباد جا رہے ہیں اور ایک بڑی کوئی میٹنگ جلسے کے سلسلے میں کچھ ہی دن میں جو ہے تیلنگانے کے الیکشنز کا اعلان ہونے والا ہے اور جیسا ہی تیلنگانے کے الیکشنز خریب آ رہے ہیں تو ہمارے ایم پی صاحب جو ہے ڈسٹرکوں کا زورہ کرنا سٹارٹ کر دیئے ہیں اور اب جو ہے ان کو تیلنگانے کے مسلمان یاد آ رہے ہیں پچھلے پانچ سال میں کئی واقعات ایسے پیش آئے جس میں جو ہے ہمارے ایم پی صاحب کو تیلنگانے کے مسلمان یاد نہیں آئے اب کیا کیسی آر کو ڈرانے کے لیے جا رہے ہیں نہیں معلوم کیا بی جے پی کو مضبوط کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ابھی پتہ نہیں چلا ہے لیکن میری جو ہے عادل آباد کے عوام سے گزارش ہے کہ ایم پی صاحب آئیں صدر محترم آئے تو ان کی اچھی خاطر کریے چاہے وغیرہ پیلائیے گیسٹ ہاؤز میں وہ تھیرے تو جا کے تمام مسلمان تنظیمہ ان سے ملیے مل کے جو ہے میں کچھ تین سوال دے رہا ہوں ان سے سوال کریے پہلا ہمارے ایم پی صاحب آپ یہ وضاحت کریے عادل آباد میں جو ہے عادل آباد یعنی بھینسے کے خریب میں ایک وٹولی نام کا ایک آہ علاقہ تھا بارہ اکٹوبر دو ہزار آٹھ میں وہاں پر ایک جو ہے محبوب خان نامی ایک شخص کے مکان پر اشرار کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اس خاندان کے تقریباً چھے افراد کو زندہ جلا دیا گیا تھا محبوب خان ان کی اہلیہ ان کی بیٹی اور تین معصوم بچے جس میں ایک سال سے لے کے تین سال تک معصوم بچے تھے بارہ اکٹوبر دو ہزار آٹھ کو چھے افراد کو مار دیا گیا اس وقت پہ کانگریس کی سرکار تھی ڈاکٹر وائی ایس راج شکر رڈی چیف منسٹر تھے جانا رڈی ہوم منسٹر تھے یہ میرا ویڈیو جب دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ ایک ڈرامائی انداز میں جانا رڈی سے ہمارے اصدد دن ہوئی سی بحث کر رہی سو کوئی گیسٹ آوز میں انہوں تھیرے ہوئے تھے وہ گیسٹ آوز میں جانا رڈی بھی تھے میں دیکھ لیتا ہوں تم کو انہیں بول رہا میں ہی تم کو دیکھ لیتا ہوں ایک نورہ کشتی کا ویڈیو آیا تھا تو اس وقت کی سرکار اس وقت پہ جو ہے ڈی جی پی ایس ایس پی یاد ہو تھے سی بی سی آئی ڈی کو یہ کیس دیا گیا تھا حالانکہ اومن یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سی بی آئی انکوئری کریں گے سی بی آئی انکوئری کے لیے ایک گورنمنٹ کا آرڈر جیو ایم ایس نمبر ٹو لیون ڈیٹ ایڈ سکسٹین ٹین ٹو تھوزن ایٹ کو سی بی آئی آرڈر کا نکالا گیا تھا لیکن وہ جیو کو عویتہ کامل میں نہیں پایا گیا واقعہ ہوا دو ہزار آٹھ میں نو دز گیارہ بارہ تیرہ چودہ چھ سال تک جو ہے کانگریس کی سرکار رہی اور مرکز میں یو پی اے رہی سٹیٹ میں کانگریس کی سرکار رہی ڈاکٹر وائی اصر آشکر اڈی کے بعد میں روش آیا سی ایم بنے بعد میں کرن کمار اڈی بنے منجلی سے اتحاد المسلمین کانگریس کے ساتھ ریاست میں بھی ساتھ میں تھی مرکز میں بھی ساتھ میں تھی لیکن سی بی آئی کا جو جیو ایشو ہاتا وہ عمل نہیں ہوا سی بی سی آئی ڈی اس کی انکوئری کی تو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ دو ہزار چودہ میں کی سی آر صاحب چیف منسٹر بنے اور مجلس اتحاد المسلمین بھی ٹی آر ایس پارٹی کے ساتھ میں ہو گئی اب جو بی آر ایس میں آئی تو کل ایم پی صاحب جب آئیں گے تو ان سے یہ پوچھئے کہ آپ سارے دنیا کے مسلمانوں کے واقعہ سناتے کل آئیں گے عادل آباد میں موڈی 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 بولیں گے موڈی کے سوٹ کے بارے میں بولیں گے موڈی کے پارلیمنٹ کے بارے میں بولیں گے بہرحال عوام کو جو ہے موڈی کے بارے میں بول کے بے خوف بنا کے چیف منسٹر کی تعریف کرتے نہیں کرتے نہیں معلوم کیا مخالفت میں تخریر لیکن عادل آباد کے عوام سے میری گزاریش ہے کہ ان تین مدوں پہ ان سے بات کریے کہ صاحب آپ کانگریس کی سرکار میں تھے آپ بی آر ایس کی سرکار میں ہیں دو ہزار اس کا ججمنٹ آیا سترہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو یعنی کس بے دردی سے ان کا ختل کیا گیا تھا محبوب خان کا اور ان کی اہلیہ کا میں ایک پیراغر پڑھتا ہوں جو آپ کے اس میں یعنی جو سیویل لیبرٹیز کمیٹ مانیٹرنگ کمیٹی کی کوئی ایک ریپورٹ آئی چی اس میں تو اس میں یہ ہے کہ انور سپوکٹو ٹی سی این آن فون فرام ان کا ایک بیٹا ہے انور خان جو محبوب خان جن کا قتل ہوا ان کا بیٹا فوج میں انڈین ٹی بیٹن بارڈر فورس میں ہے انہوں تو اس میں انہیں یہ بول رہا کہ سی بی سی ای ڈی is not taking many crucial evidences into consideration like my sister's cell phone and my father's cell phone were never found on the site neither the investigation agency tried to trace them my whole family was first murdered brutally and then burnt alive as my father's leg was found in another place یعنی جو ختل کیا گیا محبوب خان کے پیروں کو کٹا گیا ہاتھ کو کٹا گیا پیر ایک مخام پہ ملے دھڑ ایک مخام پہ ملا اور were stuffed into her mouth یعنی ان کے بہین کے موں میں another place my mother bones were found fractured my sister's hands were tied and clothes were stuffed into her mouth اتنا بے دردی سے جو ختل کیا گیا تھا ان شہداؤں کو ان جو مرگے سوالوں کو مجلس اتحاد المسلمین بھول گئی دو ہزار آٹھ میں قتل ہوا دو ہزار چودہ تک کانگریس کے ساتھ آپ تھے دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیویس آ گیا دو ہزار سترہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو ڈسٹرک سیشن کوٹ ارونا سری کا میڈم جو ہے یہ بلی کہ لیک آف ایویڈنس یعنی تیخیخاتی ایجنسی یہ اس میں پروف صحیح نہیں دینے کی وجہ سے تمام خاتلوں کو باعزت بری کر دیا گیا منجلس کی خیادت بہت مضبوط ہے اور اکثر سلاودین اویسی صاحب تقریر کرتے تھے اپنی تقریر میں بولتے تھے کہ ہم ہواوں میں بہت سنگنے کی صلاحیت کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے ہمارے مخالفین موٹے موٹے بھونوں میں بھگ کر کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہو رہی ہے تو آپ کی وہ ہواوں میں بہت سنگنے کی صلاحیت کہاں پر گئی آپ کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سی آئی ڈی جو سی بی سی آئی ڈی جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی اس انویسٹیگیشن کے اوپر جو ہے صحیح تحقیقات نہیں کی جا رہی ہے کوٹ میں ایویڈنس نہیں دالا جا رہا ہے تاکہ جو ہے باعزت بری ہو گئے ٹھیک ہے آپ بی آر ایس پارٹی کے ساتھ ہے لیکن اس کیس میں گورنمنٹ آف تیلنگانہ نیور ونٹ آن اپیل یعنی اگر لوئر کوٹ کے فیصلے میں باعزت بری ہوتے ہیں تو آپ کی سرکار آپ جس کے پارٹن پارسل ہے آپ دعوے سے کہتے ہیں آپ ناس سے کہتے ہیں کہ میں اس کار کا ڈریور ہوں آپ کے بھائی بڑی طاخت کی بات کرتے ہیں کہ ہم جسے چاہے انہیں طاخت پر لٹا سکتے ہیں اور ہم جسے چاہے انہیں طخت سے اتار سکتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ سترہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو انہیں باعزت بری ہو گئے اٹھارہ سے ونیز بیس اکیز باویس تیویس پانچ سال کا عرصہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ جو ہے اپیل پر نہیں گئی اپیل پر نہیں گئی یہ فیصلے کے خلاف میں اپیل پر جانا تھا تاس فوس آفیس بلاس کیس میں جہاں پر مسلمان اکیوزڈ ہے بارہ سال جیل میں تھے باعزت بری ہوئے دوسرے دن شام میں جو ہے ہائی کوٹ اپیل پر گئی دوسرے دن گئی تو اس موضوع پر پولیس اپیل پر نہیں گئی آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ کہاں پر گئی کل میں با احترام ہمارے عادل آباد کی تمام عوام سے گداریچ کر رہا ہوں کہ آپ صدر محترم آئے تو گیسٹ ہاؤس پر روکیں گے یا کوئی فائسٹر ہوتل میں روکیں گے آپ لوگ جائیے جا کے ان سے یہ پوچھئے کہ صاحب وٹولی کے خاتل باعزت بری ہو گئے ہم آپ کی خیادت پر بھروسہ کیے عادل آباد میں کاؤنسلر دیئے وائس چیئرمن دیئے آپ ٹی آر ایس کو اڑ دالو بولے ہم ٹی آر ایس بھول گئے آپ کی گورنمنٹ کیوں اپیل پہ نہیں گئی ابھی بھی وقت ہے آپ اگر چاہے ایک لیٹر لکھے تو گورنمنٹ یہ کیس کو ری اوپن کرتی ہے کر کے اس کے اوپر اپیل پہ جا سکتی ہے دوسرا واقعہ میں کوئی لندن امریکہ کی بات کوئی گجرات موڈی موڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عادل آباد کی ہی بات کروں گا عادل آباد کی عوام سے اور ایک گزارش ہے کہ عادل آباد سے تھوڑی دور پر یعنی ایک بیس پچیس کلومیٹر دور پر ایچ کونڈا منڈل وہاں پر جو ہے گاندی نگر بلکہ ایک ویلیج ہے آج سے کچھ دن پہلے آہ سترہ میں دو ہزار تیویس کے دن ایک چھوٹا سرکا واقعہ ہوا کیا واقعہ ہوا کہ ایک شخص ٹریکٹر کا ڈریور ہے انہیں کسی کے پاس گاڑی چلا تھا دو فیر میں لاکہ اپنی گاڑی گھر کے باہر رکھا بازک سے ایک گاڑی جاتے جاتے اس کو ایکسیڈنٹ کر کے گاڑی کو ڈیمیج کری وہ ٹریکٹر ڈریور میں اور یہ ٹریکٹر ڈریور میں کچھ بحث تقرار ہوئی دونوں ایک دوسرے دو الگ الگ فرخے کے تھے دونوں میں کچھ بحث تقرار ہوئی یہ واقعہ وہیں ختم ہو گیا اس پارٹ پہ ایس سائی آیا دونوں کو ڈسپرس کر دیا اچ کونڈا پولیس ٹیشن کا ایس سائی رات میں وہاں پر میٹنگ لیے گاؤں میں پورے جانے بیٹھے بیٹھ کے جو ہے ایک میٹنگ لے کے ٹریکٹر میں ہتیار ڈالے بندے ڈالے جا کے یہ اخلیتوں کے چار مکان وہاں صرف چار یا پانچ مکانیں ان کو مار کے زخمی کیے زخمیوں میں جو ہے شیخ بابا میاں شیخ عریف شیخ تاہر بھی تاہر آبی برحال ٹوٹل جو ہے میرے پاس جو ویڈیو سائے یہ اچ کونڈا منڈل میں اشرار کے حملے میں چار لوگ شدید زخمی ہے خونہ بھے رہی ان کو دوسرے دن سوا میں پولیس والے اچ کونڈا پولیس جو ہے ایک افائر ایشو کرتی ہے ایٹی سیون آف ٹو تھوزنٹ ٹونٹی تری اور اس میں جو ہے سنگین مخدمات لگاتے ہوئے گیارہ آدمی کے اوپر ایک افائر زخمیوں پہ غور کریے میری بات کو جن کے اوپر اشرار حملہ کیے بی جے پی آر ایس ایس والے بھی ہندو وہنی والے جن پہ حملہ کیے ان کو ہی پولیس یعنی بستر پیسے زخمیوں کو اٹھا کے چار عدمی کو لے جا کے ریمانڈ کر دی وہ جیل میں ہے تو تمام عادل آباد کے عوام سے میری گزارش ہے کہ کل ایمپی صاحب کو جیل تک لے کر جائیے جا کے وہ زخمیوں کی آیادت کرا آئیے اور یہ زخمیوں کے بیچارے ایک وکیل صاحب بیل پیٹیشن ڈال دی ہے ان قریب ان کی بیل ہو جائیں گی تو شوریٹی کے پیسوں کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایف آئر کو کوش کرانا اصد الدین و ایسی اگر تم میں دم ہیں تو یہ ایف آئر کو کوش کراؤ یہ ایف آئر پولیس سے بول کے بن کراؤ اس کے اندر جو ہے ان کے گھر کے خواتین دیکھیا ایک نیا ٹرنڈ چال ہوا مسلم خواتین کو ایف آئر میں ڈال رہی جگتیال میں ڈال دیئے اممہ بیٹی کو جگتیال کے بعد دو گئے گوہ میں کوئی خواتین اتجاج کرے ان کو ایف آئر میں ڈال دیئے شیخ طاہرہ بھی اور آپ کے شمیم بھی شیخ رشیدہ اور آپ کے شیخ قریمہ برحال ان کے گھر کے پانچ عورتوں کو ڈال دیئے آج کیا ہو رہا اچ کنڈا منڈل میں وہاں پر مسلمانوں کے گھروں کو لاکھ ڈال دیئے فرخہ پرست تناصر شوشل بائیکارٹ ہو رہا مسلمانوں کا یمپی صاحب تیس کلومیٹر دور ہے جلسے سے پہلے یا جلسے کے بعد میں اچ کنڈا جائیے ان سے یہ جو جیل میں ہیں ان سے ملاقات کریے پولیس کے سپریڈنٹ کو آپ کے گیسٹ ہاؤس پہ بلائیے یا آپ جا کے ان سے ملئے صاحب جس پہ حملہ ہوا اس پہ کئی کا ایف آئی آر جو زخمی ہوا انہیں کیسا ریمینڈ ہوا یہ سوال کریے آپ یہ دو تین مدے ہے اور آپ کے میں عادل آباد کی عوام اگر یہ سوال کریں گی کل خیر اگر عوام نہیں کری تو وہاں کے عادل آباد کے غیور پریس والوں سے میری گزارش ہے کہ پریس جو ہے تھرڈ پاور آف دی ڈیموکریسی ہے جہاں پر عدالت ہے جہاں پر جوڈیش پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن ہے جوڈیشری ہے وہاں پر پریس کا رول ہے یعنی اگر ڈیموکریسی کے چار پلر ہے تو ایک پلر پریس ہے میں عادل آباد کے تمام پریس والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وٹولی میں تیلنگانہ گورنمنٹ کی سی آر کی گورنمنٹ یہ ای 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 ایم کی تائیدہ گورنمنٹ اپیل پر کیوں نہیں گئی فرخہ پرست اناثیر کے اوپر پوچھئے اور یہ اچکونڈا میں جو زخمیوں کو ریمانٹ کیسا کرے یہ پوچھئے یہ ایف آئی آر نمبر ایٹی سیون آف ٹو تھوزن ٹونٹی تری کب اس کو کوش ہو رہا یہ پوچھئے اور اس میں خواتین جس کا جھگڑے سے تعلق نہیں ہے نہ پہلے جھگڑے میں تعلق ہے نہ دوسرے جھگڑے میں ہے خواتین کا نام کیسا آیا مرد ازدرا جیل میں ہیں گھروں کو فرخہ پرست اناثیر لاکھ ڈال دیئے شوشل بائیکارٹ چل رہا وہاں پر مسلمانوں کا اور خواتین روٹ پر ہے تو ان ان سے جیل میں ملیے ان سے خواتین سے ایمپی صاحب نہیں ملتے زبردستی ملاؤ یہ عورتوں گو لاکھے ان کے گیسٹ آؤس پہ دھرنا دینے لگا تو میری یہ گزارش تھی میں امید کرتا ہوں کہ کل ان کے جلسے میں جو ہے آپ لوگ یہ سوال کریں گے کیونکہ میرے سامنے تصاویر ہے دیکھیں آپ کس خضر مارا گیا تھا زندہ جلا جیے تھے مجروں کو یہ دیکھئے یہ جملہ پڑی یہ کیا ہے نائن اکیوزڈ ان وٹولی نائن اکیوزڈ ان وٹولی کیس ٹو واک فری آپ کی سرکار میں ہوا صاحب آپ کانگریس میں تھے جب واقعہ ہوا آپ جو ہے ٹی آر ایس میں ہے ساتھ میں بی آر ایس پارٹی میں کیسا آپ کے خاتل یعنی انہوں باعزت بری ہوئے اس پہ آپ آج تک آپ نہیں پوچھے ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے نا آپ پوچھئے ہاؤکم دی وٹولی انسیڈنٹ کے خاتل کیسا باعزت بری ہوئے آپ موڈی موڈی کر رہے ہیں یہ یہ وٹولی کے موڈی کیسا باعزت بری ہوا پوچھئے آپ دیکھیں آپ ایک اور ایک نیوز ہے میرے پاس تو بہرحال محمود خان مرہوم کو اللہ تعالی جنت نصیب کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہلیہ صفیہ بیگم پیشے سے ٹیلر تھے بیچارے ان کی بیٹی رزوانہ اور تین ماسوم بچے نومان ارسلان توبہ فلک دو سال کی بچی تھی ایک تو ان تمام کو جو خاتل ہے جادو وینوت علیاس وینیک چندرہ بھانو ہندو یوہ وانی اور بجرنگل کے لوگ ہے ہماری ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کیس کو ایم پی صاحب اوپن کروانا اور اوپن کروا کر چیف مینسٹر سے دوبارہ اس کو ہائی کورٹ میں اپیل دلوانا یہ عادل آباد کے مسلمان ان کی ذمہ داری ہے ان کو پریشر کرنا یار زندہ سبت باقی